موسیقی سنوان یو گرو رکھ ساتھ سنگ جیو گروانی ویچار آپ جید سمکش بھیٹ کران پیشتر سنیمر گردیو دیفتے پروان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی پھتے پہلا اتحاس گرند جنم ساکھی جسنو دھنگرو انگردیو جی مہاراج نے پیڑے موکھے دیرا ہی لکھوایا سی گرنانک دا اتحاس اتحاس دسن والے سن بائی بالہ ساکھی دا مطلب ہے ساکشی گواہی ہندی دا سب شبد ہے سنسکردہ ساکشی پنجابی چیسی کہنے ساکھی تیرا کون ساکھی ہے باؤ گواہ کون ہے اس گرنانک دا پورا نامتے اے ہے جنم کا تھا گرونانک ساکھی بھائی بالہ گرنانک دا جیون اتحاس پر ساکشی کون ہے گواہ کون ہے بائی بالہ کیونکہ وہ نال سی مردانہ عرب دیشان تو واپسی تھے بسرے دے کولو شط الارب نو پار کر دیا خرم دے چلانا کر گیا سی ایران دے شہر مردانہ سدگران دے نال واپس نہیں گیا سی وہ رستے چی دم توڑ گیا کہنے کسے وقت خرم شہر دے یادگار ہوئی سی آج نہیں گئے تو گرنانک دیو جی مہاریزہ سارا اتحاس پائی بالے نے دسے آئے لکھ دے رہے پیڑا موکھا لکھوان دے رہے گروہ انگہ دیو جی مہاریزہ دس دے رہے بائی بالہ تو اس پہلے اتحاسک گرنٹ دا نام پہ گیا جنم کا تھا گروہ نانک ساکھی بائی بالہ چھوٹا نام پر چل تو گیا جنم ساکھی بائی بالہ ساکھی تو مراد گواہ ساکھی تو مراد دسن والا تو اس جنم ساکھی دیچ دھن گروہ نانک دیو جی مہاریزہ تھے شیخ شرف صوفی فقیر دا پوترہ پرشن کر دا ہے فقیری چیست فقیری کسنوں کے دل سنت پڑا کی ہے پیغمبر کسنوں کے اندین ہے آوتار کسنوں کے اندین ہے پوراں سنت کسنوں کے اندین ہے فقیری چیست یہ صرف دو شبداندچ دو بولاندچ اتنا بڑھا سوال فقیری چیست فقیری کیا ہے سنت پڑا کی ہے گروہ نانک دیو جی مہاریزہ جواب دیندے نے ابتدائے فقیری فناہ است انتہائے فقیری بکاست کسے اچھے آدرش لئی اپنے آپنوں نچھاور کر دینا کروان کر دینا مٹا دینا اور ہمیشہ لئی امرتت دی پراپتی کر لینا بس اسے نو فقیری کہنے دینا یہ ہی سنت پڑا ہے اس سوال جواب میں پھر تھوڑے سامنے رکھاں جنم سا کھیشنے فقیری چیست فقیری کی ہے فقیر کس نو کہنے دینا سنت کس نو کہنے دینا اس دن بھی میں عرض کیتی سی سنت دکھائی دینا ایک شنگار ہے سنت ہو جانا ایک تپسے آئے میند ہے کٹھور میند ہے سنت دکھائی دے جانا تے سنت نہیں ہے گروہ عرجان دیو جی مہاراج کہنے دن مردہ شنگارے آیا اور کچھ بھی نہیں ہے نام بینا جیتا بیوہار جو مرتک میتھیا شنگار اے مردے نو شنگارے آگے دھارمک لباس تے ہے دھارمک جیون نہیں ہے دھارمک زندگی نہیں ہے صرف لباسی لباس فقیری چیست فقیری کس نو کہنے دینے ابتدائے فقیری فناست انتہائے فقیری بکاست کسے اچھے آدرش لئی اپنے آپ نو کروان کر دینا مٹا دینا اور ہمیشہ لئی امرتت دی پرابتی کر لینے بس اس نو فقیری کہنے دینے گرنانک دے پنجمیش روپ دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج نے اپنے جیون دینا ہی آرط سامنے رکھ دیتے کہنے دینے منوکھو نو تین گھٹنا ماں تو گزرنا پہنے دے جنم جیون مرن جنم ہویا ہووے گا جیریا ہووے گا مرگیا ہووے گا انہاں تین اوازتھا ماں تو ہر ایک نولنگنا پہنے دے جنم جیون مرن دنیا دیچ کچھ ایسے پرشن ہیں کہ تھی ہاس کارانے انہ دے جیون دی کتھا نو لکھے ہے جنم کی تھے ہویا سی ماں باپ کون سنے اے وی نہیں پتا بہت سارے بھگتان دا جیون بہت سارے کرانتی کاریاں دا جیون لکھن والے انہیں اتحاس کارانوں پتا بھی نہیں چل سکے انہ دے ماں باپ کون سن جنم کتھے ہویا سی کدوں ہویا سی جنم دی کوئی چھاپ نہیں ہے اتحاس دی جیون دی چھاپ ہے جو کچھ ہو کر دے رہے اس نال جگتنوں کچھ ملےیا تو اتحاس کارانے جیون دی فکر کی تھی جنم دی نے پھر کچھ ایسے نے جنا دا مرنا بڑا مہان سی انہ دی موت کچھ دے گئی انہ دی موت دے نال کچھ کرانتی ہوئی انہ دا مرنا جگت دی جھولی دیچ کچھ پا گیا تو اتحاس کارانے انہ دی موت بارے بڑا لکھے جیسے اے میں دیکھ دا شہید بھگت سنگھ دی سماد تے ہر سال میلا لگ دے فیروز پردیچ قریبن قریبن ڈیڑھ دو لکھ بندے کٹھے ہوں دے پنجاب دی ساری منسٹری تے پہنچ دیئے سینٹرل تو بھی پہنچ دیئے نا منسٹر پھول بھیٹ کرن واسطے پھول مالا چڑان واسطے دراصل اس پرشدہ مرنا اتنا مہان سی کچھ دے گیا او دی موت کچھ دے گئی اس دی موت جگت واسیاں دیچ اولیچ کچھ پا گئی تو اتحاس کارا نے اس دی موت نو لے آئے برسی مناندے نے اس دن دن دنیا کٹھے ہوں دیئے اتحاس دیچ کوئی لمبا چوڑا اے ذکر نہیں قدو جمعہ کون مہ باپ سن کس شیر دے جمعہ کوئی جنم کتھا نہیں ہے مرن کتھا ہے تو کسے دا مرنہ اتنا مہان ہوندہ ہے کہ کلم دے دھنیا نو دماغ دے دھنیا نو انہاں دیتے کجھ لکھنا پیندہ ہے میند کرنی پیندی کہیان دا مرنہ تے آم سادھارن ہوندہ ہے چلون جی کوئی تاب بخار ایکسیڈنٹ ہویا چلے گیا سریر گیا لیکن جیون مہان ہوندہ ہے انہاں دی زندگی کچھ دے جاندی ہے تو پھر کلم دے دھنیا نو دے جیبن بارے لکھ دے سنسار دے اتیاز دیچ ہزاران سال اڑی کرن تو بعد کدھی کدائیں کوئی ایسی آتما بھی جنم لین دیئے جدہ جنم بھی کراندی کردہ ہے جدہ جنم بھی اپنی چھاپ لاندہ ہے بھٹ گروہ ارجان دیو جی مہاراج بارے کہنے جنمت گرمت برم پچھانے کوئی جیون دے شادنہ کر کے برم گینی ہویا ہوئے گا تسی جنم تو برم گینی کوئی بڑی شادنہ کر کر کے سنت بنیا ہوئے گا تسی جنم تو سنت ہو کوئی مہنت کر کر کے رابنال جڑیا ہوئے گا تسی جنم تو جڑیا ہے تسی جنم تو مہان ہو اور اس دا یہ تیاسک ثبوت مل دا ہے دو ڈھائی سال دی عمر تی کچھ نہیں ہوں دی مہاراج گروہ ارجان دیو جی بالک گروہ ارجان دیو جی دان گروہ امر دا سی مہاراج دے شنگ آسن تی چڑن دی کوشش پہ کر دے سن بجے ہویا ہے ماتا بھانے جی اور ڈانٹ دے لے جے دیچ آکھے آئے سدگران دا سنگ آسن ہے ایک گروہ نانک دی گدی ہے اس تے تیجے گروہ نانک بھراجوان ہوں دے لے تسی آئندہ چڑن دی کوشش نہ کرنا ماتا بھانے جی آگے اس طرح بالک گروہ ارجان دیو جی نو ڈانٹ دے ہویا اپنے بچے نو ڈانٹ دے ہویا ایسا آکھ ہے جدو چڑ رہے سن مسکر اندیوے گروہ امر داسی مہراجوی آگئے گوویند والدی یہ گھٹنا ہے اکدم بھانی جی کلوں بالک گروہ ارجان دیو جی نو لے کے سنگہ سنتے بٹھا دیتا اور اچھی سردے چاکھیا دوتا بانی کا بہتا اے دوترہ ہے میرا اے بانی دا جہاز ہے ہزارہ سال تک دنیا اس جہاز دیچ بیٹھ کے سنسار تو پار ہندی رہے گی جنم جیون مرن تنے مہان کسے دے نہیں ہندے کسے دا جنم کوئی گھٹنا کھا رہی ہندے کسے دا مرن کسے دا جیون ایک ایسی آتما جس دا جیون بھی جگتنوں کچھ دے رہے ہے جس دے جنم نے بھی فضاہ نو موطر کیتا بدلیا کرانتی لیاں دی پر جس دی مہت نے بھی بڑا باری جو ہے کرانتی کاری نظارہ پیش کیتا اور میں ارز کران بار دی جیڑی طاقت ہے شکتی ہے انہوں سطح کہنے دے گئے سطح اس سطح کئی طرح دی ہوندی ہے یہ تان کئی طرح دہ ہوندہ ہے اور اتنے گل سپشٹ ہے جے دے کل تان نہیں اور دے کل مان بھی نہیں ہوندہ ہے نتانہ نمانہ ہوندہ ہے بغور مطالع کرنا نتانہ منک نمانہ ہوندہ ہے نتانی کوم نمانی ہوندی ہے نتانہ دیش نمانہ ہوندہ ہے تان دے آلے دو آلے مان پر کرما کردہ ہے جتھے تان ہوگے گا مان ہوگے گا لازمی ہوگے گا تان مان دویں کٹھے رہن دے اگر کسے دا کوئی مان سن مان ہے تو کوئی تان ہوگے گا بینہ تان تو مان نہیں ہوندہ ہے میں ایک دفعہ پھر دورہ دیاں نتانہ نمانہ ہوندہ ہے نتانی کوم نمانی ہوندی ہے نتانہ دیش نمانہ ہوندہ ہے کچھ اتحاس کارتے اس طرح کہنے دنے کمزور مردہ ہوندہ ہے مردہ ہوندہ ہے چل دی پھر دی لاش ہوندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کمزور دا جیون کوئی جیون نہیں ہے ہون میں عرص کرا بدوانہ نے خاص کر کے چانک رشی نے شاید آپ نے پتا ہوئے بھارت دیچ تن سنت ایسے بھی ہوئے نے جنہ نے راج نیتی تیگرنت لکھے نے راجہ بکمہ جیت دے سمیں جو راجہ بکمہ جیت دا گرو سی چانک انہیں راج نیتی تے گرنت لکھے ہیں انہوں چانک نیتی درپن کہنے نے بھارت دیچ ہر ریلوے بکس ٹالتے ملدہ ہے بہت پڑے آجند ہے آج کلے ہے دوسرا ہویا ہے دھرت راشتہ سلاکار دریو دھن دا پتا دھرت راشتر راجہ سی سلاکار سی اس دا بیدر ادھا ہوئی گرنت ملدہ ہے انہوں بیدر نیتی درپن کہنے نے آج کل اے وی کافی پڑے آجند ہے تیسرا راج نیتی دیو تے گرنت لکھے ہے بھرتری نے یہ راجہ بکمہ جیت دا چھوٹا بھیراسی بھارت دے جڑا سمد چل دا ہے انہوں بکر میں ہی سمد کہنے نے راجہ بکمہ جیت نال جوڑے آئے گروہ گرنت صاحب دے چھوٹا بھی جڑے حوالے ملدے نے وہ بکر میں ہی سمد دے نے آن اٹھانت ترے جان ستانوے اور بھی اٹھ سی مرت کا چیلہ یہ بکر میں ہی سمد ہے اس بھی سمد نہیں ہے لنگ ہے تیجڑا بارام آہ دھن گروہ گرنت صاحب جی مہاراج دے چھوٹا بکر میں ہی سمد چیتر تو شروع ہوند ہے چیت تو تو یہ بارام آہ بھی بکر میں ہی سمد نال سمد دیتا ہے اس بھی نال نہیں اس بھی سمد جنوری تو شروع ہوند ہے بکر میں ہی سمد چیت تو شروع ہوند ہے او دوں اندازن مارچ دا مہینہ ہوند ہے دھن گروہ گرنت صاحب جی مہاراج دے دو بارام آہ نے گروہ نانک دیو جی مہاراج دا تکھاری راگ دے چھوٹا گروہ ارجن دیو جی مہاراج دا ماج راگ دے چھوٹا دو میں بکر میں سمد دے مطابق چیت تو ارام بہن دے نچیت گوویند آرادی ہووے انند گھنا گروہ گوویند شنگ جی مہاراج دے چھوٹا بکرمی سمد نورت ہے سمد شتم سیں بڑھج ہیں ارد ان فقتیںballs کہجے بھادرو سدھی اشت می گروہ بارا اس سارا جڑی گنتی ہے بکرمی راگ دے چانک بيدر تے بھرتری نے راجنیتی تے گرن تھے لکھے انہاں تنہاں مہاں پرشانے دسے مان اتھائی پر کرمہ کردہ ہے جتھے تان ہو رہے تان ہی نہیں تے مان کڑھی کردہ تان تو بینا مان ہوندہ ہی نہیں اگر کوئی مانگ دائی تے مو رکھتا ہے تے جتھے تان ہے مان مانگن دی لوڑنے مان آپ ہی پر کرمہ کردہ ہے آپ ہی پر کرمہ کردہ ہے اس تان نو کئی حصے آن دیچ مانڈے ہیں دھاندہ تان شریرک تان باودھک تان راجنیتک تان اس طرح اوبند کردہ بندہ تے مہا مو رکھے ککھنی سمجھ انہوں پر دھنوان ہے تو دھن ایک شکتی ہے ایک طاقت ہے باردی باردی ساری حل چل دھن دے آس رہے تے تو دھن ایک تان ہے تو دھنوان دے کول مان ہوگے گا قدرتی گل ہے دور کے ہو جاہو گرو پر تاب سورج دشک بڑی سونی قطعہ لکھی ہوئی ہے کبھی سنتوک سینجی نے لکھی ہے بہادر شاہ اورنگ زیبدہ لڑکا بہادر شاہ زفر نہیں وہ آخری مغل سمرات ہویا ہے بہادر شاہ اورنگ زیبدہ لڑکا اس نے ایک دن اپنے تخت دیتے حضور صاحب دی گلے ناندیڑ دی گلے گرو گوبین سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا لمبی چوڑی کہتا میں بیان نہ کریں کیونکہ سمیں نو دیکھنا پہلے تو اس نے نظرانہ رکھیا مہاراج دیگو نگینہ جیڑا اس دے خزانے دے سب تو قیمتی نگینہ سی تے سب تو بڑا سی تے اندروں اے سوچیا جیڑی میرے کل مہان چیز ہے وہ پیٹ کرا اورنگ زیو نال ٹکرا ہو رہا اورنگ زیو دا لڑکا بادر شاہ انہیں سلا کر لی انہیں صاف کہہ دیتا گردیو میرے پتا دیں گے غلطیاں دی سزا میں انہوں تے نہ دیو میں تھوڑا مرید انہیں نگینہ بیٹ کیتا سی اور چونکہ اندر اے خیال سی میں سب تو بڑ دیپ ایٹ دے رہاں آج تک گرو گوبین سنگھنو اس طرح دیپ ایٹ کسینے نہیں دیتی ہو نی مہاراج نے یہ نگینہ چک کے گزاوری سوڑ دیتا بڑا افسوس ہویا بادر شاہ نو اندر سوڑ دا ہے میں تھی سمجھیا سی یہ گروہ نو پتا ہونا ہے نگینہ ہے انہ نے پتھر جان کے سوڑ دیتا ہے اس زمانے چودی لکھان روپے کیمت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مہاراج آپ نے جو گوداوری سوڑ دیتا ہے پتھر نہیں ہے نگینہ ہے اچھا نگینہ ہے پھر انج کر رہا ہوں تو آپ ہی کٹ کے لیا لے لینے تو آپ ہی کٹ کے لیا گوڑے گوڑے پانی سیجیوں گیا کھڑ کے دو ہاتھانہ لب لب پہے گا جن تھلے ہیں جو پتھر سارے بار کڑے تو سب نگینہ ہی نگینہ ہے اکھاں کھل گئے ہیں آکھے مطھا ٹیکیا جیدی نگاہ کرم ہر پتھر نو نگینہ بنا دیتے سکتی ہے میں ہمیں پلے کھچ پہ گیا کہ میں بہت وڈی بیٹ دیتی ہے میں بہت وڈی بیٹا کیتی ہے بول مانگی اس تھاں تے یادگاری اس تھانوی بنے ہوئے گردوارہ نگینہ گھاٹ بادر شاہ نے دھنگرو گوڑن سنگ جی مہاراج نو اپنے سنگاہ سنتے بٹھایا بہت وڈا خیمہ لگے ہویا سی تخت دیتے سدگر نو بٹھایا آپ تھلے بیٹ گئے دولے چھوٹے سنگاہ سنتے جیڑا وڈا سنگاہ سنتے ہوں دے انہوں اورنگ کہنے دے جیڑا چھوٹا ہوں دے انہوں مسند کہنے دے نے یہ مسند ہے مسند دائی پنجابی روپ بنے ہیں مسند پیسے شبد ہے مسند گروہ عمر داسی مہاراج نے بائی مسند دا بائی منجیاں پرچار کانو دیتیاں سن اس دن تو باد گردواریاں چھے مسند بچھائی جان دیئے بھئی کثا کرتن زرہ اچھی جگہ تے ہوئے یہ پرثا چلائی سی گروہ عمر داسی نے بھئی سنگتاں دکھائی دیں تے کثا کرتن دا سنمان ہوئے گلے نہیں ہے بائی منجیاں بائی مسند وڈا تحت انہوں اورنگ کہنے دے نے چھوٹا تحت انہوں مسند کہنے دے نے جیسے شاہ جہاں دے لڑکے دا نام تے میون دین سے پر جی زن اس دی تاج پوشی ہوئی پی انہوں جیل دے چھپا کے تیتنا برامانو مار کے انہیں جد اپنی تاج پوشی کی تی تی تے اپنا نام رکھیا اورنگ زیب اورنگ کہنن تختنو زیب کہننن شنگارنو تخت دا شنگار تخت دی شعبہ تخت دی مان مریادہ شائر لوگ قوی لوگ ساہتکار دماغ دے دھنیں اور شین شاہ راجے ماراجے اکثر اپنا تخلص رکھ دے رہے ہیں انہوں ہندیز کہنے ہیں اپنام کوئی اپما خاصیت تے پھر نام انہوں عربی فارسی تخلص کہنے دے رہے ہیں جیسے ہمائیوں دا لڑکا جلال الدین سنگہ سنتے بیٹھا ہے انہیں اپنا تخلص رکھیا اکبر انہوں اکبر دا تا مطلب سب تو وڈا اللہ ہو اکبر اور انہیں اپنا نام رکھیا اکبر اکبر دا لڑکا شہزادہ سلیم وڈا ہو کے جت تخت نشین ہویا اس نے اپنا تخلص رکھیا جہانگیر سارا جہان میری مٹھی میری پکڑ دیت میری گرف دیت جہانگیر دا لڑکا شہزادہ خورم جس دن تخت نشین ہویا ہے انہیں اپنا تخلص رکھیا شاہ جہان شاہ جہان دیرا ہندوستان دا شینشاہ نہیں ساری دنیا دا شاہ جہان سارے جہان دا بادشاہ شاہ جہان دا لڑکا میم دین تن بھرامانو مار کے پیونو قید کر کے جت سنگہ سنتے بیٹھا ہے انہیں اپنا تخلص رکھیا اورنگ زیب تخدہ شنگار تخدی شعبہ تخدی مان مریادہ گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج نے جڑا زفر نامہ لکھیا سری مکواہ کے پادشاہی دسویں اورنگ زیب نجو لکھے نزیبت تورا نام اورنگ زیب کہ اورنگ زیب نوائد فریب اے نام تینو شعبہ نہیں دیندہ جو تو رکھے تیرا جیسا منوک جت سنگہ سنتے بیٹھ دا ہے سنگہ سنتے بدنام ہو جاندہ ہے برشت ہو جاندہ ہے میلا ہو جاندہ ہے بڑی جودت بڑی ہمت گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج دی کہ زفر نامہ انہ دی اپنی بانی ہے بہادر شاہ نے جت سنگہ سنتے بیٹھایا تھی سید جو بہادر شاہ نو دینی تعلیم دیندہ سی انہوں چڑھ بڑی ہوئی ہے تو گصہ انہوں بہادر شاہ تھے کڑ نہیں سکتا سے گصہ کڑن لگ پیا گروہ گوبین سنگھ جی تھے کہنے لگا مارا ہے تھوڑے کل کرامات کےڑی ہے کلا کےڑی ہے فقیر ہو تسی ولی اللہ ہو پیغمبر کہلان دے ہو دسویں گرنانے کہلان دو ہے کی تھوڑے کل تھوڑے کل کی ہے بہاں بہادر شاہ محسوس کردہ سی بھی یہ سید گستاخی کر رہے ہیں اور پھر استاد سی بہادر شاہ چھپ کر گئے استاد سی بہادر شاہ اس کل پڑھدہ سی مہاراج کہنے لگے سید تو کرامات دیکھنی ہے ہاں کرامات دیکھنی ہے تو بھائی صاحب بھائی سنتوک سے نے گر پرتاب سورج دی جس دی کتھا بھارت دیش تمام اتیاسک اسطانہ چھون دیئے شام دی وقت دیئے اتیاسک گرن تھے انہوں گر پرتاب سورج کے انہیں چھوٹا نام سورج پرکاش سدگر کے انہیں ماریں بکشیں دیر بہینا تسمک میں لک اسمد پینا دن رات تم بادر شاہ کل رہنے ہیں تی انہوں کرامات دا پتا نہیں کرامات او دے موچ بستی ہے او دی زبان چو ایک بول نکل دا ہے تی ہزاراں بندے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانے ہیں ایک منک ہزاراں دفعہ بول دا ہے کوئی ایک بھی منن نو تیار نہیں تی ایک منک دی زبان تو ایک بول نکل دا ہے تی ہزاراں ہاتھ جوڑ کے منن نو تیار نے کرامات نہیں تھی اور کی ہے انہوں کرامات کہنے ہیں اور کی کرامات ہے استاد زوق کہنے نے کسی کے ایک آنسوں پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے ایک ہنجو نکلے ہے ہزاراں دل روٹھے کوئی ساری زندگی روندہ رہا ہے کسی نے پچھے ابھی نہیں کیوں رو رہے ہیں یہ تیرے ہنجو کیوں نکلے ساہب کے دنے کرامات دیکھ بادر شادی زبان دے چوستی ہے ایک بول بول دا ہے سیکڑے بندے نص پہنے دینے ہاتھ جوڑ کے منن نو تیار نے یہ کرامات نہیں تھی اور کی ہے سید مسکرا کے کہن لگا مہاراج ایک کرامات تھی پھر بادر شادی ہوئی نہ تھوڑے کو لکی ہے میں اے پچھ رہاں تھوڑے کو لکی ہے تُسی ولی اللہ تُسی پیغمبر تُسی دسویں گرنانک تھوڑے کو لکی ہے مہاراج نے جیب چو سونے دی مور کڑی تے مغل شہنشاہ نے بھارت دچ اس زمانے چھ روپے دانام بدل کے دینار رکھے ہویا سی جمعیت تھے سیبانے او مور کڑی تے مخاطبوں کے کہا پکھ دینار جو ہاتھ ہمارے او عظمت لیو دوتی بیچارے اے عظمت ہے کرامات ہے سنسار دی ساری بھج جوڑ دا کارن دھن سنسار دی ساری حل چل دا کارن دھن اور سنسار دچ ایک نمبر دی شکتی دھن اے کرامات ہے اے دن الچاؤ کچھ بھی کرلو جگت دچ کبھی سنتوک شنگ جی لکھ دے نے اگوہن سید نے کیا سن سید بولیو تا جمعون تم میں کرامات ہے کون اے کرامات پیسے دی ہو گئی او کرامات پادرشاہ دی ہو گئی تھوڑے وچ کی ہے باز نہیں آیا سوال تے سوال کری گئے تھوڑے وچ کی ہے تُسی کی رکھ دیا مہاراہی کہنے لگے پھر تُساڑی کرامات دیکھنی ہے ہاں دیکھنی ہے پھر انکار نہ کریں جدہ سید دکھان لگی ہے نا پھر زبان نہ لکھیں ہاں دکھا مہاراہی میں انکار کیوں کرانگا میں تے بار بار کہندہ پہنے تو سید اپنی کوئی کرامات دکھا سن سید بولیو تجماؤن تم میں کرامات ہے کان سن ست گرسم شیر نکاسی سب میں چھٹا سمان پر گاسی مہاراہی نے میان چو تلوار کر لی تی تلوار انج چمکی جی میں بدلان دج بج لی سن ست گرسم شیر نکاسی سب میں چھٹا سمان پر کاسی تت چھن بدن پیت ہوئے گئے لوچن سمک نہ کرتے بھائے سارے ہاں دے چہرے پیلے پہ گئے ایک ہی ہو گیا پادر شاہ بھی سے ڈھا کے بیٹھ گیا ایک ہی ہو گیا ہن سدگر سید نو مخادبوں کے کنن ہے تیج دی پت سیدی مکھتے کہیں اے بھی کرامات اکہیں اے کرامات ہے میرے کو شستر ہن توں بول کرامات دکھاؤ تے میں تنو اس دی کرامات دکھاؤ کمپنی چھڑ گئی ہو نو ہاتھ جوڑ لگا نہیں مہاراج میں توں جی وارتالہ آپ کر رہے ہیں سیاب دین البچن بلاس کر رہے ہیں نہیں بچن بلاس دی گل نہیں ہن توں بول کرامات دکھاؤ میں دکھاؤں ہاں اے بار بار ہاتھ جوڑی جائے سدگر بادر شاہ نو کہیں دینے ہیں اس طرح دے پھوکے ناٹک چیٹک اسنال تھنڈے پہ جان دینے ہیں کی کرامات رد صد سبمو ہے نام نو سیمن آئے ناٹک چیٹک کیے ککا جا پرولو گن کے آوت لاجا تو میں ارس کرام چانک نے بھرتری نے بیدر نے تان دا ذکر کیتا ہے مان اتھے ہوں دے جتھے تان ہوئے جدوں میں کٹھے رہے دے مان تے تان دا چولی دامن دا ساتھ ہے تان نہیں تے مان کڑی گل دا تو چانک کہیں دے سنسار دے پہلا تان دن موڑ تو موڑ بندہ ہوئے ویسے جس دی بہت بزی لائف ہے وہ دھن بارے بہت جان دا ہوئے گا جیون بارے ککھ بھی نہیں پرماتمہ بارے کچھ بھی نہیں کسے ایک پہلو دے جد کوئی منخ بہت اگے لنگ جاندہ ہے ہزارہ پہلو اچ پچھڑ جاندہ ہے ربی نہیں ہمیں چوٹی دا سنگیتکار چوٹی دا کبھی نہیں ہوندہ چوٹی دا کبھی چوٹی دا سنگیتکار نہیں ہوندہ ہے اور چوٹی دا سنگیتکار کوئی چترکار نہیں ہوندہ چوٹی دا چترکار کوئی کبھی نہیں ہوندہ ہے کسی ایک پہلو دیکھ جد کوئی بہت اگے لنگ جائے ہزارہ پہلو آن دیکھ پچھڑ جاندہ ہے ایس واسے چوٹی دا دھنوان کوئی ربی گنوان نہیں ہوندہ یہ تھی کدھی کدھائی کوئی جنک جیسا مہراج رنجیت سنگھ جیسا ورنہ گنوان نہیں ہوندہ گنوان نو گرین کرنے واسطے سمجھنے واسطے وقت چاہی دا ودیکل وقت نہیں ہے لائف بڑی بیسی ہے میں نو ملدہ نے بہارت دیچ کئی کہیں دے نمسکین جی تُسھی کہیں دے ہو پانچ بانیاں دا نتنیم کریے ساڑے کل روٹی کھان دی بھیل کوئی نہیں کنٹا بانی پڑی تی میں انہوں نے کہیں دے ہونا ساری پاجدہ ہوڑ تے روٹی واسطے تے روٹی کھان دی تھوڑے کل بھیل کوئی نہیں پھر تُسھی کہیں دے ہو دو ٹائم گردوارے آو ساڑے کل تے آرام دی بھی بھیل نہیں اور کون دا سے ساری پاجدہ اڑتے آرام واس تے تے آرام دا سمانے کئی اس طرح بھی کہہ دیں دن مسکین جی ساڑھے کل تے مرن دی بھی بیل کوئی نہیں کہتا کرتن کتھے سنیں گے میں اونا نو کہنا تسی چنتا نہ کرو موت اپنی بیل کڑ لائے گی تو دیکھ دا ہی رہ جائیں گا کہتی گئی دیکھ با جے با جائے وہی ایک ریسی جو ساچا خدا ہے کسے ایک پہلو دیچ بہت اگے لنگن نالوں منو کھ ہزاراں پہلوان دیچ پچھڑ جاندہ ہے جی کبیر جیسے نام دیو جیسے یا اس طرح دے ہزاراں بھگت وہ دھاندی دنیا دیچ پچھڑ گئے تو میزیس واسطے سارا سمات دھرم دیچ کرچ کر دیتا اس دیچ وہ بہت اگے لنگ گئے پرماتمہ تک پہنچ گئے کسے بھی ایک پہلو دیچ بہت اگے لنگن نالوں منو کھ ہزاراں پہلوان چھو پچھڑ جاندہ ہے یہ بھی میں ارز کر دی رب بھی نہیں ہمیں ایسا نہیں ہمیں چانک لکھتا ہے دھن اکتان ہے مان ہو بے گا اس تو بعد شریر اکتان بڑے بڑے پہلواناں کو لوندہ ہے اب سنکے حیران ہوگے بھارت دیچ سب تو بڑے پہلواننوں بھارت کیسری دا لکب دیندے بھارت کیسری پچھلی دنی تھی حریانے دا کوئی سی وہ نوے لکب ملے آسے بھارت کیسری کسے وقت دارہ سنگھ بھی سی بھارت کیسری انہوں نے جلوس بھی نکل دے انہوں نے چیلے چانٹے بھی انہوں نے انہوں نے گورنمنٹ پدر تے سنوانت بھی کیتا جاندہ ہے بڑی گل ہے کی انہوں نے شریر اکبل دس بندیاں نو کابو کر لے اتنی شکتی اتنی طاقت تان طاقت نو کہنے جتھے تان ہووے گا مان ہووے گا تو پہلواناں گا بھی مان ہوندہ ہے بکیدہ ہوندہ ہے تیسرا تان باؤدھگ تان دارشنک ہے فلوسفر ہے کبھی ہے کلم دا دھنی ہے دماغ دا دھنی ہے تان ہے مانتے ہووے گا اکبر نے اپنے دروار دچ بیر بلنو مولا دو پیازانو جناب فیضی نو قوی رحیم نو تان سین نو رکھیا سی اے بڑے دماغ دے دھنی ہے اکبر خود سلام کردہ سی انہوں جو کہنے دا سی میرے دروار دے قیمتی رتن ہے اینا تو بنا میرا دروار کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انا سارے ہیں دا اپنے وقت دچ بڑا مان سنوان سی کیوں تان سی اکل دے دھنی سا بودک بل سی اکل دماغی تان سی چوتھا تان وندے نے راج نیتک تان کوئی کرسی ہے او دے کل حکمران ہے تو سلاماتے ہونگی سجدے تے ہونگے پر کرماتے ہووے گی ہن میں ارج کران جسنو کہنے دھاندہ تان ایک گروہ ارجن دیو جی کل نہیں سی حالات ایک دفعہ ایسے ہو گئے سن جت سروور دی خدا ہی چل رہی سی نا تے مزدورانو بھی پیسے دینواز سے پیسے نہیں سن اتیاس کہنے دا ہے شامی صدگر سوچ دے چھ بیٹھے مزدور بڑھینے تے سارے انو دینے نے تے تھے لی رچ دمڑے کٹنے ربی نیت بھائی سومہ جی آگئے تے صدگران دی تھے لینے کو پاسے کر کے اپنی تھے لی رکھی مہاراج آج مزدورانو اس تھیلی چھو دے تے صدگران دی زبان چھو نکلیا تہوں تے سڑا شاہ ہے اس دن تو گرو گھر دیچ ایک برادری چلیئے جنہاں نو شاہ صاحب کر کے کہنے دے سومہ شاہ تو چلیئے اور ایک کافی تعداد دیچ ہریانے چھو نا دے دیرے بھی نے دلی دیچ بھی ہے ہرباند شاہ سنگ دا دیرہ دیرہ سمیل خان کلونی اس تو علاوہ اور کئی دیرے نے جین دیچ جیوند شاہ سنگ دا دیرہ روڑکی دیرہ دون الور دیچ سکدیو شاہ دا دیرہ اس سومہ شاہ دی انس نے دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج تہوں ستے سے نکتوں تے سڑا شاہ ہے تو بھائی سومہ دا نام پہ گیا اسی سومہ شاہ باہد شاہ نا دی ال بنا گئی ذات بنا گئی گوت بنا گئی دھن دا تان مہاراج کول نہیں ہے دوسرا تان ہوں دا ہے تان دا تان تو مہاراج دا سریر بھی عام سادھارن سریران ورگا سی کوئی پائلوان نہیں سن یہ بھی میرز کر دیں تیسرا تان ہوں دا ہے راج نے تک تو مہاراج کوئی جاگردار نہیں کوئی حکمران نہیں ہے کسی جاگیر دے مالک نہیں ہے کسی ملک دے حکمران نہیں ہے لیکن حیرانگی سی اس وقت دے حکمرانان ہوں سارا جگت جھگ دے اندو جھگ دے مسلم جھگ دے میہ امیر جیسا مطحہ ٹیک دے جمال حسین سجدہ کر دے برامن مطحہ ٹیک دے اندو پر کرمہ کر دے مسلمان پر کرمہ کر دے ہے کی اس فقیر کل ہے کی اس طرح دا پوچھنا وقت دے حکمرانان دا نفرت کر کے بھی ہندہ سی بھئی اتنے سجدے ہو رہے ہیں اندو جھگ دے پہنے مسلم جھگ دے پہنے برامن جھگ رہے ہیں خطری جھگ رہے ہیں شودر جھگ رہے ہیں ویش جھگ رہے ہیں دھنوان جھگ رہے ہیں گروان جھگ رہے ہیں بڑے بڑے حکمران ہوئی سجدہ کر دے پہنے جا گردار مطحہ پہ ٹیک دے ہے کی اے دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج نے اپنی بانیچ عبد سے جو پڑے پہنے جو پڑھو ہے پڑھو دا نام ہے بس ساڑے کو لے ائیے اور کچھ نہیں ساڑے کو لے پڑھو دا نام ہے ساڑے کو لے پرماتمہ دا تان ہے تان مان دی بان ساچا نانک کی پڑھو ٹے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کندر ہے پڑھو تو اپنے نام دا ہی تان سانوں دے باقی نے مان مانگو تان مانگو تان لکمی سو دے اور جی دے کل ربی تان ہووے زندگیچ کدی نہیں مانا نہیں ہوندہ کدی نہیں ہوندہ جیڑا شروع دیچ پرماتمہ دا آسرہ پکڑ لوے زندگیچ کدی بے آسرہ بھی نہیں ہوندہ اے بھی میں ارز کر دیا باقی آسرے منخ پکڑ دینے کئی دفعہ آسرے نہیں رہن دے سب بھجے آسرہ چونکہ سب آسرہ ہو ایدو تک میں دلیل دیننا نا منخ نو کوئی آساد روگ ہو جائے آساد دکٹر جواب دے جائے آنکھیں انہیں ساڑے باس دیگل نہیں تسی کوئی اور طریقہ لب دو پھر او آئر وید آسرہ پکڑ دا ہے چلو انہیں ویدان کھل جائیے ڈاکٹران کھل تے کچھ نہیں ہو جائے آئر وید آچاریا بھی کہہ دیں انہیں ساڑے باس دیگل نہیں ہے پھر منخ ہومے پیتھی اس ڈھنگدہ جو ہے سارا پکڑے گا اس تو بھی گل نہ بنی پھر نیچر پیتھی چلو انہیں ویدان کھل بھی ٹھیک ہو جائیے پھر نیچر پیتھی نال بھی ٹھیک نہ ہویا ہومیں پیتھی بھی ٹھیک نہ کر سکی ایلو پیتھی بھی ٹھیک نہ کر سکی تے آئر وید آچاریا بھی نراش ہو کے کہنے لگے نہیں اساڑے باس دیگل نہیں پھر منخ پرماتمہ دا آسرہ پکڑ دا ہے اور سارے کہنے نونتورہ بھی آسرہ پکڑ اور ایشور دا ایشور دے آسرے نو منخ نو منخ آخیر دے جا رکھتا ہے جد سارے آسرے ٹھٹ جانا سب بھو بھجے آسرہ چوکے سب آسرہ پر سدگنا دی بانی ہی کہیں دیے جو پہلے آسرہ پرماتمہ دا پکڑ لیندہ زندگی جس کدی بھی آسرہ نہیں ہوندہ ہوندہ ایک نہیں صدا آسرہ اس دا بندہ رہتے تے جیدے کل ربی تان ہے وہ کدی نمانا بھی نہیں ہوندہ تان مان دی بان ساچا نانک کی پربٹیک اسے ہی تان دا صدقاج ساری دنیا دھنگر ورجن دیو جی مہراج دا شاد دہڑا منیا جا رہے بھارت دی تی ترہ ترہ دی اچھا بھیلان آج شربت بندے جانگے ریلوے سٹیشن ہیں تے لوکی بند دے نے مسافرانوں پلندے نے سجدے ہوندے نے بانی دا گائن اتحاس دا بکان پر جس ستہ دہ دے رہیں اس ستوہ دی شہید ہویا شہید ہو دی مزار تے کوئی دیوہ جلان والا بھی نہیں تان مان دی بان ساچا نانک کی پربٹے تو گروہ ارجن دیو جی دا مول سیدانش تان پکڑو پربودے نام دا کدی نمانے نہیں ہوگے اصرا پکڑو پربودہ کدی بے اصرے نہیں ہوگے اتنیاں ویچاراں پرمان کرنیاں چونکہ پائی ارجن سنگھ نے دسیہ سارے آنے کامکار تے جانا ہے تے وقت سر سماپتی کر دئیے تو سوا چھے ہو گئن میں تھا نو لیٹ نہ کرا رات دے سمیں جی میں گروہ بابے نے باکشی سی تھی تھوڑے چرن پرساں گے جب شام دا سما رکھیا گیا اوہ دے دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج بارے شام دے سمیں کچھ ویچاراں آپ جی دے سامنے رکھاں گے اتنیاں سماپتی سارے آنے دا دھنواز واہر جی کا خلصہ واہر جی کی پتہ موسیقی موسیقی